اسلام علیکم میرے میں نائلہ جٹ آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ ویلون یوٹیوب چینل اور آپ سب مجھے بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں اور میں سب کی بہت شکر گزار ہوں اور اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سسکرائب کر لیں اور آپ سب کی سپورٹ کی بہت 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 زیادہ ضرورت ہے تو گائز لوگ بولتے ہیں کہ نائلہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نائلہ بہت امیر ہے نائلہ بہت گریب ہے نائلہ جب کچھ میرے بارے میں گندے گندے ورڈ بھی بولتے ہیں لیکن آپ کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ میں مطلب کس حال میں گزر رہی ہوں میرے پر کیا ذمہ داری ہیں سب سے پہلے تو چلو ٹھیک ہے جو بھی ہے میں آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ مطلب میں نے کیسے ٹک ٹک سٹارٹ کیا میں پہلے سب سے پہلے نا رکشہ چلاتی تھی تو تقریباً میں نے ساتھ آٹھ ماں جو ہے نا رکشہ چلایا لڑکو والے کپڑے پہنکے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکی ہے جن لڑکا ہے تو جب آہستہ ستہ جب ٹرافک میں میں مطلب کھڑی ہوتی تھی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ لڑکی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گنڈ گنڈ نظریں رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد میرے ظاہری بات ہے کہ مجھے چھوڑنا پر رہا تھا پھر میں نے چھوڑا اور اس کے بعد میں نے فیکٹری میں جوب کی ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد فیکٹری میں میری ایک دوست تھی تو وہ ویڈیو بناتی تھی تو میں نے اس کو بولا کہ مجھے نہیں میں نے اس کو بولا کہ یہ کیسے ویڈیو بناتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تم سے نہیں ہوگا یہ تمہارے بس کی کام ہے یہ بس کی بات نہیں ہے تو میں نا مطلب بڑا حران ہوگی تو میں نے نا آپ یہ میری بات کا شاید یقین کریں چانہ کریں لیکن قسم سے مجھے شروع سے نا اب تک مجھے نہ میں ڈراما دیکھتی ہوں نہ میں فلم دیکھتی ہوں نہ میں کچھ بھی نہیں دیکھتی نہ سونگ سنتی ہوں تو یہ تو وہ اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ یہ مطلب نہ ڈراما دیکھتی ہے ٹیوی دیکھتی نہ کچھ بھی دیکھتی نہیں ہے تو ایسے ہی اس سے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس نے مجھے بتایا نہیں پھر مجھے ایک دو اور بندے سے پتا چلا کہ یہ اس طرح ویڈیو پھر تھوڑا تھوڑا ٹک ٹک بعد許 의ک جو انا ہوا تھا لیز ہوا تھا تب اتنے کم جو رہنا تھے بندے تب میں لکر نین اور ایک اور دو تین لڑکیں تھیں جن کو میں جانتی تھی تو میں مطلب کہ تب زلکر نین کے تقریبا پچاس تارٹ ہزار فالور تھے تو تب ہم نے سٹارٹ کیا تو تب زلکر نین نے بھی میری کوپی کی تو سارے لوگ میری کوپی کر رہے تھے نیچے مچے مطلب میری ایک انسان کا شوق ہوتا ہے کہ ادھر میں نے بندیا لگائی تو اس بندیا کی وجہ سے تو مجھے نے کس نے بول دیا چنگڑی تو میں نے گسوے میں نے آکر اس کو بولا میں نے بولا میں کہاں سے چنگڑی نظر آتی ہوں تو وہاں سے لوگوں نے میرا نام ڈال دیا چنگڑی یہ وہ فلانٹ مکان تو پھر میں میں بڑا چڑی یہ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ نائلہ چڑ رہی ہے اس کو اور تنگ کریں گے تو جو مجھے یہ ورڈ بولتا تھا تو میں اس کو ایسے کتوں کی طرح پڑ جاتی تھی کہ تیری ایسی کت ایسی تو ہوتے کون ہو مجھے یہ بولنے والے ورڈ تو وہاں سے نا پھر بعد میں جب میں بڑا پشتائی کہ یہ ورڈ مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا لیکن میں پشتائی پشتائی بھی تھی تو مجھے اپنے آپ پر پخر بھی محسوس ہو رہا تھا کہ یار میں اسی نام سے میں فیم میں نے حاصل کیا شاید یہ مطلب کچھ بہتری تھی کہ یہ میں نے ورڈ بولنا تھا لوگوں نے مجھے ایسی اٹھانا تھا تو وہاں سے پھر میں آہستہ آہستہ شوٹ پہ گئی شوٹ پہ نہیں گئی پہلے پھر میں ٹریپ پہ گئی پھر میں زندگی پہ پہلی بار ٹریپ پہ گئی وہاں پہ میرا جھگڑا ہو گیا میری کسی اس کے ساتھ بنتی نہیں تھی میں مطلب کوئی بھی بات کرتا تھا تو مجھے نا گستہ آ جاتا تھا اب تھوڑا سا کنٹرول کر لیتی ہو تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ کیا میں مطلب لوگوں کے بیس میں جاؤں گی یہ وہ فلانٹ مگاہنا سے تو تب میرے گھر والوں کو اجازت نہیں تھی مطلب مجھے اجازت نہیں دی گھر والوں نے کہ تم کہیں باہر جاؤ لیکن پھر بھی میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کی زد کی تو انہوں نے میری زد پوری کی ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ہماری بیٹی ایسا کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گی جس کی وجہ سے ہماری عزت میں فرق پڑے تو الحمدللہ ایسا ہی ہے کہ میں تب سے لے کے اب تک ایسا کچھ کام نہیں کیا کہ میری وجہ سے ان کی مطلب عزت پہ فرق پڑے بول بول کہ تھک گئی ہیں پر کو نہیں بول نہ تو ہے نا پھر اس تو بعد میں شوٹ گئی امی رنل گل کر کے اپنی امی دی پیرچم میں ٹھیک ہے میں اپنی امی دی دعا لئی کہ وہاں سے میں کام یاب ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے میں پھر گھر واپس آگئی اپنی امی کے پاس تو وہاں سے میرا کام سب کچھ بیٹھ گیا میں اسی طرح کنفیوز ہوگی تھی کہ میں کدھر جاؤں تو پھر آہستہ آہستہ پھر میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی جب آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ کس کے ساتھ کیسے چلنا کیونکہ میں بہت عجیب سی لڑکی تھی مجھے بولنے کا طریقہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیسے بولنے اور کیا بولنے مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کوئی بھی مجھے فون کرتا تھا ایسے ہی تو میں اس کو کتے کی دھڑا پڑ جاتی تیری ہسی پھر میں نے سوچا کہ تمہارے پاس فیم ہے تمہیں دنیا جانتی ہے اگر تم کسی کے ساتھ پھڑا ڈالو گی تو تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہی ہوتا نہیں میں جو بھی کرتی ہوں فن کرتی ہوں اور تھوڑی سی ہائپر بھی ہو جاتی ہوں لیکن گا اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور گائز مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے میں کچھ آگے بڑھنا چاہتی ہوں میں اپنی سسٹر کے بارے میں کچھ سوچنا چاہتی ہوں اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سوچنا چاہتی ہوں اپنی امی کے بارے میں کچھ سوچنا چاہتی ہوں اگر میں ان کے بارے میں کچھ سوچ ہوں گی تو پھر میں بعد میں اپنے بارے میں سوچ ہوں گی کہ میری زندگی میں کیا ہوگا کیا نہیں جب میرے بہین بھائی سکھ سے رہنگے تو تب بھی میں سکھ سے رہوں گی تو بہت شکریہ اور اسی طرح آپ میرے چینل کو سسکرائب کیجئے تاکہ اگر کوئی بھی میں ویس پہ ویڈیو بناوں گی اگر کوئی بھی چٹ پٹی ایسی ویسی اچھالا ویڈیو ملتی رہیں گی آپ سب کو تو میں آپ دیتے رہوں آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں گے تو آپ میری ویڈیو ملے گی thank you so much love you all bye bye